جتنی تربیت آپ دے رہے ہیں صرف ووٹوں کے لیے ممبر کو جھوٹا کرنے کے لیے جو کام کر رہے ہیں کس کا ماں کا خون کیے انہوں بارشٹر ہو کے ایسے ایک پانچ سو بارشٹروں کو کیوں نہیں لائے سماج میں اور اسد دن واسی جیسے ٹھیکے دار ہو بہت سارے مسلم پروگرامز ہو رہے ہیں اس پر آپ شامل تھے اس وقت کیا کہنا چاہیے کوئی پروگرام میں سمجھو ابھی پرسوں اپنے حج کمیٹی میں ہمارے مدنی صاحب آئے یو پی کے بیار سے آئے اس میں شیعہ سنی آہلہ حدیث تبلیغ جماعت نماز کہاں سے پڑھنا کیسے ہاتھ پکڑنا اس کے باہرے میں بہت بڑا چرچہ ہوا یہ تمام یہ چیز یہ کیوں ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کہ تو کانگریس کے پیچھے یا اس پی کے پیچھے ادھر سے نہیں ادھر دھلا کے پیچھے لوگوں کو جمانے مسلمانوں کی جماعت جما رہے ہیں مسلمانوں کو اس لیے جماعتے ہیں کہ بھئی یہ پورے تمام کانگریس کا جھنڈہ اٹھائے چڑھائے اور اس پی کا جنتہ دھلا کا تو اس لیے ہم نہیں جا رہے ہیں کدھر بھی ہمیں کدھر بھی نہیں گئے ہیں میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بھئی سمجھو آئیے میں کا مسئلہ کھڑا ہے آئیے میں میں پندرہ ہجار کور روپے ہیں کوئی ایک مسلمان یا دو یا بیس یا پچاس یا پانچ ہزار جیسا ایک ولی میں دو ہزار آدمی جمتا ہے بنگنور کے ہر چھوٹ ایک گراؤن میں کریں گے تو دو ہزار سے چار ہزار آدمی جمتا ہے مسلمان کے جب تکلیف آئے ینارسی اور سی اے اے کی تکلیف آئے کتنے لوگ جیل میں ہیں کیا ینارسی اور سی اے کیا ہے وہاں پہ بھیجے کون تھے ایسے لوگ بھیجے اچھا خوم کے نام عوام کا نام ملت کا نام لے کے گئے اب یہ لوگ جیل میں گئے ابھی ہمارے نبی حضور کے نام سے جو مسئلے پہ گئے کوئی ایک نوین کے نام سے جیل پہ گئے یہ نہیں ہے میں ڈی جیلی کے معاملے میں کتنے لوگ اندر جیل میں ہیں کیا سڑ رہے ہیں کیا مر رہے ہیں کیا باہر آ کے مر گئے ہیں کیا اندر ہیں کیوں گئے کون سے خوم کے کون سے ملت کے دشمن ہیں انہوں ان کو بھیجا گیا ہوگا نے بھیقا ہمیں لائے گئے جانا ضروری تھا نہیں تھا الگ بات ہے مگر نام ہمارے نبی کا آیا جیل میں سڑ رہے ہیں آج کچھ چار سال ہو گیا یہ نارسیہ اور سیہہ یہ ہندوستان بھر چلا کشمیر سے چننی تک چلا یہ لوگ جب گئے جب جیسا مردہ کو جب دفن کر کے مٹھی دال کے بغیر پھر کے دے کے آتے ہیں اس انداز پہ ان کو چھوڑے ہیں وہاں پہ لوگ کانجم ہیں یہ بات یہ زبان پہ یہ زبان کیوں نہیں لے رہے ہیں مسلمان کیوں یہ لوگ کانگریس کے مددے پہ جب جو بھی ہو سیکولر کے نام سے جب جمتے ہیں مسلمان کے نام سے کیوں نہیں جمتے ہیں جو جمع رہے ہیں کیا مسلمان کیا ہیں جو ایک سیکولر کے نام سے نان مسلم کے پارٹی میں ہو کے جب جمع رہے ہیں مسلمان ہمارا ہمارے گھر کا ہمارے خومی یک بھی مسلمان جو اندر کرائم کیا غلط کیا نہیں ہے بہکاوے میں گیا ہوگا وہ بہکاوے میں لائے کون تھے ایسے جو ینارسی جتنے لوگ جیل بھر کے بیٹے ہیں اور ینارسی کے معاملے میں ساٹھ آدمی پہنتالیس آدمی جو بنگلور میں تقریباً دھائیس سال سے بیٹے ہیں کسی کا آنکھ اندہ ہو گیا کسی کے کڈنی کا ڈائیکنسز نہیں ہو رہا ہے جیلوں میں یک آدمی بنگلور کرناٹکا میں جو باہر سے بھی جو آئے ہیں لیڈر ان کو رکھے کبھی نہیں بات کیے کبھی ایک محلہ میں کھڑ کے بات نہیں کیے بات ریوال کرنے کی نہیں ہے بات انخلافی کی نہیں ہے بات خانونی ہے یہ لوگوں کو خانون سے پورے ان کو چھوڑا سکتے تھے خانون میں یعنی پوری جوڈیشیری کے سامنے رکھنا ہے ان کی قیفیت کیا ان کا کیا ہو رہا ہے کون سے خانون میں دالے ہیں صحیح آفنس ہوا کیا انہوں صحیح تھے کیا اور آئیے میں کے معاملے میں بھی ابھی پورے پندرہ آزار کور بنگلور کا آدمی ایک دم لاچار ہو گیا غریب ہو گیا تو کوئی آدمی کو جب مسلمان کے بات آتی ہے جب اسلام کے بات آتی ہے جو ملت کے بات آتی ہے کوئی آدمی کو دیکھنا ہو تو کرناٹکا بنگلور میں مشاعرے میں دیکھیں گے ولیموں میں دیکھیں گے اور آئی سے ہاتھ کدر پہ بن کے نماز پڑھنا ہے ہاتھ کب رکان آئے کب دالنا ہے یہ تمام چیزوں کے جماعیتوں میں شیعہ سنی آہلِ حدیث تبلیغ کے چیزوں میں رہتے ہیں یہ تمام اسلام کے اندر آتی ہے کی عمر اللہ ہے وہ بات تمہیں لا رہے ہیں جتنی تربیت آپ دے رہے ہیں صرف ووٹوں کے لئے ووٹوں کی آپ کی یمیلسی کے لئے اب ادھر پہ یہاں کی علماء ہیں جا رہے ہیں یمیلسی کے لئے جھوٹا وعدہ اپنا جھوٹا کپڑا اپنا جھوٹا ممبر کو جھوٹا کرنے کے لئے جو کام کر رہے ہیں مر صحیح کرنا چاہیے جو مسلمان تکلیف میں ہیں جب مسلمان کی نام آ گیا جدھر بھی آ گیا کا مطلب دعوت ولیمہ اور دوسرے چیزوں کے لئے نہیں جیسا بول رہا ہوں میں جو آدمی جیل میں ہیں اور جو آدمی کو ضروری ہے جو بھی ہو ٹربل طلاق ہو اور فلاں ہو اور یہ اپنا یہ نارسی اسی اے کا مسئلہ ہو تو یہ لوگوں میں جمنا ہے یہ جم کے یہ لوگ کو یہ ایک بھی آدمی جیل میں ہونا نہیں چاہیے کیونکہ یہ ایک بھی آدمی وہ گناہ نہیں کیا ہے کرنا تک کے کوئی مسلمان جس کا نام ہوتا ہے اب یہ سمجھو اب اسد الدین غاسی لے لو اور انہوں تو ہمارے مسلمانوں کے لئے پارلیمنٹ میں ایک ہی آواز نکالتے ہیں پاک آواز ہے ان کی جب یہ آواز میں جتنے آدمی جیل میں گئے انہوں صحیح خون کر کے گئے کہ کس کا ماں کا خون کی ہے انہوں اور مذہبی مسئلہ کون سا تھا اور ان کو کون کیسے نہیں انہوں بارشٹر ہو کے ایسے ایک پانچ سو بارشٹروں کو کیوں نہیں لائے سمجھ میں کتنے لوگ ہیں نمبر اٹھاؤ کرناٹک میں ہبلی میں کتنے ہیں بینگلور میں کتنے ہیں یہ نہیں ہے میں اور تمہارے کارپریٹر تو آ رہے ہیں ابھی تمہارے ایم پی ایم میلے تو آ رہے ہیں پارلیمنٹ میں تو تمہارے اکیلی وائس ہے سوہنڈ دار وائس ہے تو یہ لوگ مر رہے ہیں تو کر رہے ہیں تو کم کل کے دن جیسا ابھی پی ایف فائی بھی بن گئی ہے کئی چیز کریمینل ادارے بن رہے ہیں ایسا ہر مسلمان کے نام سے جنجیر دال دیں گے ہر آدمی مونڈی اپنی نیچے جھکائے گا ڈاکٹر اپنی دوا نہیں دے گا مسلمان کو کیونکہ مسلمان کے نام سے اتنی ناراضی کون بنائے ہیں اسد دن واسی بنائے ہیں اور کرناٹک کے جو پانچ سات آٹ دس مسلمان ایم میلے ہیں وہ بنائے ہیں اور دو چار ایم پی بنائے ہیں وہ بنائے ہیں تو مسلمان کے نام سے جب تک لوگ نہیں جمتا ہے تو ایسے عید ایسے جماعت میں بھی جانا میرے لئے پسند نہیں ہے یہ میرے لئے ضروری نہیں ہے کیونکہ اس کی اس کا دین ہمیں اللہ سے مانگ کرتے ہیں اللہ دے گا تم کھدر بھی بیٹھو مگر یہ چیز ہمیں مسلمانوں کو کرنا ہمارا فرض بنتا ہے چاہے یہ کون بھی ہو کرناٹک کے سیاست کے نام سے ہو علماء ہو اور اسد دن واسی جیسے ٹھیکے دار ہو ان کے نام جیسے جو بھی ہو ہر آدمی کا فرض بنتا ہے کہ لوگ کھڑیں ہمیں خیدیوں کو خیدیوں کے نام سے جو نمبر دیا گیا ہے وہ لوگوں کو جو سڑ رہے ہیں بیہار سے اپنے کرناٹک بنگلور تک سڑ رہے ہیں اینار سی سی اے اے میں سڑ رہے ہیں ای اے میں میں لوگ زہر پی کے مر رہے ہیں ایسے لوگوں کے لئے جماعت کیوں نہیں جم رہی ہے جماعت کا مطلب خانون کے سامنے خانون کے مددوں میں پارلیمنٹ میں اپر ہز لوئر ہز اف کرناٹکہ میں وہ نہیں رکھ رہے ہیں تو اس لئے ہر چیز کو بھی ہم بین کرنا نہیں بول رہا ہوں ہمارے لئے کدھر بھی جانا شرم کی بات ہے یہاں تک آپ خبر کی میت کی جنازے کی نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں اس سے زیادہ جو تکلیف میں مسلمان کے نام سے جو لوگ ٹھے رہے ہیں وہ لوگوں کے لئے مسلمان جمنا چاہیے آج میرا یہ بیان ہے اور اس کے اوپر میری فرم سے ہمیں یہ بول بھی سکتے ہیں کوئی مسلمان بنگلور کے اندر جی جگہ پہ اچھی سے اچھی دعوت ہو رہی ہے اچھا مشاعرہ ہو رہا ہے اور اچھے تمام چیز نماز کے بارے میں بولتے ہیں ادھر جمتے ہیں تو اتنا ہی اسلام سمجھیں گیا اتنا ہی مسلمان سمجھیں گیا اور یہاں تک بھی لائیں گے جو آج میرے پولیٹیکل یہ فلام پارٹی کو چاہے یہ اے پی ہو چاہہ کانگریس ہو غدہ رہی ہے جو خواہم کے لئے یہ خواہم کے ٹھیکے دار اور علیمات جو کر رہے ہیں ان کے لئے غدہ رہی ہے تو یہ بول رہا ہوں نہیں تو کبھی ہمیں ایسے تمام ملوں یہ ملہ ہے جو دوسرے مذہب میں بناتے ہیں جائترہ ایسا جائترہ کر رہے ہیں ولی مہکو جائترہ بنائیں اور تمام چیزوں کو کر رہے ہیں تو لوگ سڑ رہے ہیں ایسے ہی یہ تمام چیزوں میں آج تک کوئی مذہب سے ہماری مذہب سے ہمیں جم کے کام کرنے کی ایک جگہ اب اعلان بھی کرو وہاں پہ دو جار آدمی نہیں آئیں گے اپنے دکانداری میں رہیں گے اپنی بڑے بڑے تجارتوں میں رہیں گے اس کا نام ہمیں جناب کے نام سے لیں گے کیا پیسہ کتنا بھی رہنے دو ہمیں جناب ایسے لوگوں کو کیوں دیں گے جو مسلمانوں کی تکلیف اور ان کی گھر کی اور ان کی میت کی جان بوس کے زندے ہمارے سامنے دفن ہو رہے ہیں یہ لوگوں کا نہیں دیکھیں گے ہمیں ایسے لوگوں کو جناب کے نام سے بھی نہیں پکاریں گے انشاءاللہ